ایک وطر کی ادائیگی کا طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پر سلام پھیڑتے تھے اور ایک وطر پڑتے تھے یعنی چاہے آپ تین رکعتوں پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت آپ نے کبھی حرم میں وطر پڑھیں مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں کبھی تو تین اٹسٹریچ پڑھا دیتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دو کے بعد سلام پھیڑ دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے تین وطروں کی ادائیگی کا طریقہ نماز وطر کو مغرب کی طرح دو تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا یعنی اگر تین وطر پڑھنے ہو تو ایک تشہد اور ایک سلام یا پھر دو تشہد اور دو سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیں وطر مغرب میں کیا ہوتا ہے دو رکت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں پھر ایک رکت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑی کرتے ہیں بطر میں یہ نہیں ہوگا بطر میں کیا ہوگا تینوں رکتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے ایک طریقہ دوسرا دو پڑھ کے سلام پھیڑ کے پھر ایک اور الگ پڑھیں گے ابن عمر سے مر بھی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر اور دو رکتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے ٹھیک ہے اونچی آواز سے سلام کرتے تھے حضرت عائشہ سے مرفوع ان مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت بطر پڑھتے اور دو رکتوں کے بعد آخری رکت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ چاہے تین بطر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں دو رکت تب بھی اس دو رکتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑی تو کر سکتے ہیں تین رکتیں ایک دو تین بغیر تشہد کے تین رکتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اند تک پڑھنا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا کیا ہے دو رکتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکت پڑھ کے اس کو بطر بنانا حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بطر نہ پڑھا کرو پانچ اور سات بطر پڑھا کرو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تین کی بجائے پانچ اور سات بطر اس قیمت میں تین منع ہے تین مغرب کی سات مشابہت منع ہے بس پانچ اور سات بطروں کی ادائیگی کا طریقہ حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر کی پانچ رکتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ پانچ بھی رکت پہ بیٹھتے اور سلام پیرتے ایک یہ طریقہ ہے اگر آپ پانچ بطر پڑھوے تو پانچ بطر پڑھوے یہ جو پرولی حدیث میں ہے نا تین نہ پڑھو بلکہ اگر زیادہ رکتیں پڑھنی ہیں تو پڑھتے جو پڑھتے جو آخری پہ جا کے اتحیات پڑھو امی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا پانچ رکت بطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح فائیو ایٹر سٹیچ پڑھائے تراوی کے بعد ٹھیک ہے اس طرح پڑھ سکتے نو رکت کا طریقہ زرارہ بن عوفہ سے مروی ہے کہ جب سعید بن حشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطر کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں میں نے کہا کون فرمایا آئشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی ہم وہاں گئے انہیں سلام کہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے فرمانے لگیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے رات کو جس وقت اللہ عزو جللہ چاہتا آپ کو جگہ دیتا آپ مسواک اور وضو فرماتے پھر نو رکتیں اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں رکت کے علاوہ کسی رکت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے اور آٹھویں رکت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر ایک رکت پڑھتے یعنی سلام کے بغیر اے بیٹے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو سات رکات پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر دو رکات پڑھتے تو اے بیٹا یہ نو ہو گئی آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشہ کی اور پابندی کو پسند فرماتے وطر میں قرات کونسی صورتیں پڑھی جائیں صورت العالی الكافرون اور الاخلاص عبیم نکاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات وطر پڑھتے پہلی رکت میں سبی حسم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے معوضتین عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا پہلی رکت میں سبی حسم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد اور المعوضتین یعنی یہ بھی آتا ہے خالی قلو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معوضتین بھی آتے ہیں سورة النساء کی آیات ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دورانے سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز دو رکت پڑی پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکت وطر پڑا اور اس میں سورة النساء کی سو آیتیں پڑی ٹھیک ہے تو ایسے بھی وطر پڑ سکتے ہیں ایک رکت لیکن بہت لمبی رکت پھر فرمایا میں اس بات میں ذرا بھر کو تاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ سفر میں وطر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وطر پڑھنے کی بھی یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وطر پڑھنا چاہتے تو صورت اللہ علیہ اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں اور اگر آپ صبح تحجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو دو 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 کر کے آپ الگ سے بھی تین وطر پڑھ سکتے ہیں اور آپ آٹھ رکتے آٹھ سٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر نووی پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ برائیٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی یہ صرف بطر میں ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہیں دعائے کنود رکوع سے پہلے دعا کرنا ابعی ابن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے کنود پڑھتے تھے یعنی سورت فاتحہ پڑھی سورت ملائی اور اس کے بعد دعائے کنود پڑھی اور اس کے بعد رکوع میں گئے پھر سجدے میں گئے قیام میں ہی پڑھ لی دعائے کنود کے الفاظ ابو حورا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں کنود بطر میں کہا کروں اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وَقِنِ شَرَّمَا قَدَيْت اِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْدَعَ عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْت وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْت تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت ایک اور دعا ہوں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہوں سے مرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِرِدَاكَ مِنْ سَخَتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا عُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَكَ مَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الخَيْرِ وَنَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ اللہم اِيَّاكَ نَابُدُ وَلَكَ نُسَلِي وَنَسْتُرُ وَإِلَيْكَ نَسَعَ وَنَحْلِتَ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ اِنَّا عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ وِتر کی باد کی دعا وِتر کے باد کی دعا عبی ابنِ کاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکاعت وِتر پڑھتے پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت تین دفعہ سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ نہائیت مقدس سے نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے یہ پڑھتے آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ایسے لمبا کر کے پڑھتے